اسلام علیکم ناظرین مجھے کہا گیا کہ آپ اس وقت ویڈیو بنائیں جب قائدین خطاب کر رہے ہوں تو یہ میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ان کا انڈ ہے جس جگہ پر دھنے کا انڈ ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ انڈ ہے اور قائدین سامنے خطاب کر رہے ہیں یہ آپ سکرین دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے آدمی ہیں اور کتنے آدمیوں کا یہاں پر شور مجھا جا رہا ہے یہ سر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیے گا یہ چھوٹا سا روڈ ہے وہاں پسرے کہاں صرف اور صرف دائی ناغ ہیں دوستو یہاں پر جو بھی اب اس انڈ پارٹیاں جو بھی فیصلہ کریں گے یقینا ہم سب اس کے پابند ہوں گے لیکن میں ایک بات واضح کرتا ہوں کہ یہ جو ایک مقروض آدمی بیٹا ہوا تھا آپ جس جمعہ خفیر نے اس کو اناب کے رکھ دیا ہے وہ اب وہ نہیں ہے یہاں کے زوراور بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے غلط سے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس ملک میں عوام کی بالے دستی پارلیمنٹ کی بالہ دستی ادلی آئر میڈیا کی آزادی آج کیا ہے جو اجیس انصاف کی بات کرتا ہے اس پہ رفیدنس پڑھایا چاہتے ہیں شیخ شمیدیا انکر اپنی پرسکنس سے انمانگار ہے اب وہ عوام کی بات کرنا ہے تو اس کو تریٹ ملتے ہیں مالکان کی طرح سے اس کو تریٹ ملتے ہیں ادارو کی طرح سے کیا یہ بات کرتا ہے اس طرح چلے گا نہیں یہاں میڈیا کو آزاد ہونا ہوگا یہاں عجیہ کو آزاد ہونا گا یہاں پارلیمنٹ کی بالہ دستی ہوگی یہاں اون کو وہ گابالہ دستی ہوگی آج انتقام کے نام پہ پاکستان کے تمام قائدینوں کو جیلوں میں بیجا جا رہا ہے اور وہ بیسی کہتا ہے میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا بھائی آپ سے زیادہ زورہ وقت ہے ہم نے ہمزورہ بروں کی مقابلہ کیا ہے کیا آپ پھول دوئے ہیں کیا آپ نے مشکلے پر انجاو دستی ایو چاند کی مقابلہ کی ہے تو آپ ہی کر لیں آپ کیا کریں گے کتنے دوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے ہم تو سارے جیلوں کے پیداوار ہیں ہم سب سے تو جیل کے پیداوار ہیں آپ ان کارکنوں کو کیا روکیں گے میں جمعیت کے دوستوں کا مشکور ہوں خائدین کا مشکور ہوں زیادہ وقت نہیں دوں گا شکریہ جیز بہت خوب جنابِ ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے مقتصر وقت میں بہت سی تیسی باتیں انشاءت کرمائی ہمارے جمعیت علمائی باہرسلام بلکستان کے جنرے سے جنرے مولانا سی جمعیت علمہ سانسی صاحب نے عبد المالک صاحب نے مولانا سانسی صاحب کا مائیت علمہ سانسی صاحب نے سید ہم صدقہ کو ایک واقعہ دیا تو اس کی طاقت ہی ہے ہم اس واقعہ کی مجمع کرتے ہوئے متعادلہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی تحقیقات کروائی جائیں منظمان کو گرفتار دیا جائیں آپ اس قرآتات کی حمائل کرتے ہیں تو دونہ ہاتھ بنن کر دیجئے حضرات محضر ایک قرآتات اور آپ سے سامنے لا رہا ہوں آج ہمارے اس قاربہ میں ازادی مارچ میں شکار پور سے ہمارا جنیع علماء اسلام کا ایک پدرک رہنمہ جناب کے عبدالکریم صاحب کا اسی سے اندار انتقال ہیا آج ہمارے اسی نماز جنازہ مزرک مولانا کا رحمان صادقہ رحمان صاحب کا رحمان صاحب کا رحمان صاحب کا رحمان صاحب کا اور جنس فارج اسلام کا رکڑ ہے ہم عبدالکریم صاحب سے مفاق بر بیوی سکھ سکھ ساکھ کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کی اللہ سے خواہ کرتے ہیں اللہ 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 نہ کوئی انسانوں کا سمنگر تھا وہ درمیان میں میٹھو کر رہی تھی آج بھی ہمیں سان پھر کے ہیں میٹھو چلائیے لوگوں کو سہول دی کے یہ قضا پر بھی وہاں سان پھر دیتی کی بہترینی دوار ہے لیکن لوگی ہی باتتی ہم سارے پاکستان کی ہی باتتی ہم سارے پاکستان کی باتتی سے باتے ہو اگر جنور جنی اگر جنور 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 سولار کی شبیت یہ حضرات محتران ہمارے محتران رہنم کمیٹی کے چیرمن جناب اکرم خان دنانی صاحب کی ہدایر پر میدعوت دے رہا ہم قومی وطن بارڈ بارڈ رکھے جناب آشم بابر صاحب کو تشریف لائے اور اپنے خیادات کے ادھار فرمائے چکو اب کیا رہا ہے چھوڑکو سی چھوڑکو سی جسی طرح سٹیج پر ہمارے بہت مؤسس ایک نام جناب الحمیر صاحب کے ساتھ جا دے اکر اللہ خون شاہد جسی طرح آئے میں انہوں شاہد کی تہتا ہوں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب حاشم بابر صاحب کو وابر صاحب اپنے خیادات کے ادھار فرمائے رجی اللہ parachute قومی وطن پارٹی کی طرف سے اور اپنے لیڈر افتاق احمدان شیطاو کی طرف سے اور یہ اعزاز جو مجھے پوچھا گیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کی ضمائندگی رہبر کمیٹی کے ایک رکل کے اس گیر سے کر رہا ہوں میں اپنی سفرین کے شروع میں نہیں یہ کیا بات کرنا ہوں میری پارٹی میرے قائد وہ میرے چیز روزے کامل سے جب سے وہ اپنی سفرین کے موزیرج کرنی آپ وں میں آپ اپنی پارٹی تو م特پ اندر آپ کیا ہم موڈانا خدر رحمان صاحب کی سربراہی میں ان کے حرف سبیسنے کا خید مقدم کرتے اور ان کے ساتھ شاہد ہم سراغتے ہیں کہ اگر یہ آزادی اواز ہے تو اپنی اواز ہے ناظرین یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس وقت ویڈیو بنائی ہے جب سب لوگ سو رہے تھے یا کچھ بھی ایسا تھا جس میں کہ آپ نے رات کو چھپکے ویڈیو بنائی ہے لیکن اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ سارے جو مناظر ہیں یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہی ہیں اس کا میرے سامنے یہ کنٹینر ہے یہاں پر قائدین خطاب کر رہے ہیں اور میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی مجمع آپ کو اتنا بڑا نہیں نظر آرہا کہ جس سے کہا جائے کہ یہ کوئی پندرہ ملین مارچ ہے یا بلین مارچ ہے یہ میکسیمم بیس سے تیس ہزار لوگ ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ نظر نہیں آرہے آگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ موبائل آپ کے سامنے تھا اور کیمرہ بھی آپ کے سامنے تھا اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی یہاں پر شرکت ہے کتنے لوگوں کی نہیں ہے کیونکہ میرا کامدہ آپ تک سچ دکھانا جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے جب قائدین خطاب کر رہے ہیں مولانا فضل امان اس ٹائم کنٹینر کے اندر ہی موجود ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہ اوپر سٹیج پر موجود ہیں اور میں اس ٹائم دھنے کے اندر ہی موجود ہوں اور یہ وہ تعداد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ اندازہ خل لگانا ہے کہ یہ کتنا مجمع ہوگا یا کتنا ہو سکتا ہے یہ آپ کیمنے کے آنکھ سے آپ نے سب کوئی دیکھ لیا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے قائدین ان کے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور یہاں پر سارے احساسلام کے جو کارکون ہیں انہوں نے اس کو اپنے حسار میں لیا ہوا ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ آپ کو پرچل گیا ہوگا کتنے عوام ہیں کتنے آدمی ہیں اور یہ وہ حقیقت تھی جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا تھا جب مجھے کہا گیا کہ آپ نے چھپ کر ویڈیو بنائی ہے یا آپ نے رات کے ٹائم ویڈیو بنائی ہے بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکے گا اللہ حافظ